بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ایک بہت بولا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تحریک کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم نے وراستی اور جذباتی ایمان کے مقابلے میں شعوری ایمان کو ترجیح دیئے اب بات صاف ہے کہ ہم لوگ اس ایمان کی وکالت کرتے ہیں یہ سوچ سمجھ کر قبول کیا گیا ہو اور ہم فقصی یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے لیکن ہم نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا ہم نے اس کی تجدید کی اپنے متعلق کے بدولت قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے بعد ہم نے اس صلی اللہ اپنے ایمان پر غور کیا اور پھر اس کی تجدید کی تو گیا ہم یہ بات سمجھنے ہیں کہ شعوری ایمان ہی اصل میں حقیقی ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی ایمانی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم اس کی خلاقیت پر اس کی ربوبیت پر پورا ایمان رکھتے ہیں اسلام کے دین حق ہونے پر بھی ہمیں کامل یقین ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری عبادات میں وہ کشش کیوں محسوس نہیں ہوتی پریشان خیالی اور بعض وقت پریشان خیالی اتنی بن جاتی ہے کہ بے رغبتی کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے عبادات سے بے رغبتی تک کے پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ مرض عام تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ہم میں سے اس مرض میں مبتلا ہے سب سے پہلی تو یہ بات سامین اکرم کہ اس مرض کو سمجھا جائے ہم میں سے ہر فرد اپنے قلب کا جائزہ لے کر پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ واقعی یہ مرض ہے اور دھیرے دھیرے یہ ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے کیونکہ جب یہ مرض بڑھتا ہے تو اس سے پھر کچھ دوسرے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے یعنی یہ بے رغبتی جب بڑھنے لگتی ہے عبادات سے بے رغبتی جب بڑھنے لگتی ہے تو ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذر معمولی معمولی عذر کی بنا پر ہم عبادات کو چھوڑنے لگتے ہیں اب عبادات سے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ نماز پر تو مدارمت اور پابندی ہوتی ہے لیکن نفل نمازوں میں کمی آنے لگتی ہے بعض اوقات سنتیں چھوڑنے لگتے ہیں ذکر و اذکار جو جو ہمارے معاولات ہیں اس میں کمی آتی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ غیر ضروری ہے نفل تو ہی ہی کیا فرق پڑتا ہے نفل روزے اور صدقات میں کمی آنے لگتی ہے با جماعت نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے اور ایک بھی نماز ہمیں جماعت سے نہیں ملتی بسا اوقات جماعت چھوٹنے کا غم بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ مرز جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ جماعت کے چھوٹنے کا غم بھی نہیں ہوتا افسوس بھی نہیں ہوتا نماز کے اوقات نماز کے اوقات کی بھی اپنی ایک روحانی وجہ وہ خاص اوقات ہی ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نماز کے اوقات میں اپنے بندوں پر خصوصی تجلی فرماتے ہیں لیکن نماز کے اوقات میں بھی ہم سے تساہولی ہونے لگتی ہیں اور وہیہ نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے بیش پہنچ جاتا ہے ایک دوسرا نقصان اس مرز کے بڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ عظیمت کے مقابلے میں ہم رخصت کے پہلی اختیار کمیں لگتے ہیں اب چونکہ اللہ تعالی سے عبادات میں بے رغبتی کی وجہ سے اللہ تعالی سے تعلق میں کمی محسوس ہوتی ہے کم ہونے لگتی ہے اللہ تعالی سے تعلق میں کمی کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر رخصت پر ہم عمل کمیں لگتے ہیں اور اس کو پھر ہم جواز بھی دے دیتے ہیں حکمت کے نام پر اور دوسرے بہت سارے نام دے کر اس کو جواز بھی دے دیتے ہیں قربانی کم ہونے لگتی ہے اسحار کا پہلو کم ہونے لگتا ہے اور کم سے کم پر راضی ہونے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے محترم سامین یہ مرض پر اگر اس مرض کے علاج پر بروقت توجہ نہیں دی گئی تو ابھی ہم نے جو دو بڑے نقصانات بتائے آگے چل کے تیسرا سف سے بڑا اور خطرناک ترین نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ایمان پر اس کا اثر پڑنے لگتا ہے اللہ تعالی سے ایمانی جو کیفیت ہے اللہ تعالی سے جو ایمانی تعلق ہے وہ اثر انداز ہونے لگتا ہے اور پھر خدا نہ خواستہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ترگیت پر اس نحچ پر ہوئی تھی بھائیوں بہنوں کہ وہ اپنے قلب کا اس حد تک اس حد تک اپنے قلب کی نگرانی کر دیتے کہ ذرا سی کیفیت میں تبدیلی آئی تو نفاق کا خوف ہونے لگتا تھا خدا نہ خواستہ اگر یہ مرض ہمارا بڑھ گیا تو کہیں ایسا نوہم تو دھیانی نہیں دیتے اتنا لیکن اگر اس قیفیت اس درجے تک اگر یہ مرض پہنچ جائے تو پھر آدمی سیدھا پھر منافق کے دائرے میں کرا جاتا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے پھر قیفیت ہی ہو جاتی ہے کہ درس کی محفیلوں میں دل نہیں لگتا درس سننے کا دل نہیں چاہتا اجتماعات میں تساؤلی ہونے لگتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو اور دل کسی اور فکرے میں منامک رہتا ہے دین کے کاموں میں دلچسپی باقی نہیں رہتی دین کے کاموں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عبادات سے رغبت ختم ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ عبادت جو رات والی نماز ہے وہ چھوٹنے لگتی ہے اور چھوٹتے چھوٹتے پھر اس کے ختم ہو جانے کا یا اسے دور ہو جانے کا یا اسے محرومی کا حساس تک کہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی پھر دوسری مشغولیات میں اس حد تک مقتلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اپنی معاشی ضروریات یا اپنی اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی جائز کوششیں تو کری رہا ہوں اب پھر بھیرے دینے وہ دین سے دین کے کاموں سے جہادی کی صبر اللہ سے دور ہو جاتا ہے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں بھائیوں کہ اب اس کے علاج کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں دیکھیں عبادات میں دن نہیں لگتا دو باتوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہم دیتے ہیں ایک تو توجہ اور دوسر رغبت ہے جہاں تک عبادات پر توجہ کا معاملہ ہے تو ہم اس بات پر تو توجہ دیتے کہ نماز میں ہماری کیفیت اچھی رہے خوشی و خضو بھی کیفیت پیدا ہو تو اس کے لیے ہم میں سکھا بھی اور سکھاتے بھی ہیں کہ قرآن مجید جتنا کچھ بھی پڑھا جائے سوچ سمجھ کر پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کر لیا جائے اور ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ یہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا پڑھنا یہ تو نماز میں توجہ کے لیے ضروری ہے توجہ کا تعلق عقل سے گویا ذہن کی اکسوئی پہ تو ہم کام کر لیتے ہیں لیکن عبادات میں دل لگانے کے لیے ذہن کی اکسوئی کے ساتھ ساتھ رغبت بھی ضروری ہے اور رغبت کا تعلق دل سے جب تک کہ دل فضول کے مشاغل سے پاک نہ ہو دل میں جب تک کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنو آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو یہ دل کے اندر جو بت بیٹھے ہوئے ہیں دل کے اندر جو سنو بیٹھے ہوئے ہیں جب تک کہ ہم اپنے دل کو ان بتوں سے پاک نہیں کریں گے اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا نہیں کریں گے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جب دل کے اندر ہمارے مضبوط نہیں تو اس کی خواہش اس کی طلب پیدا نہیں ہوگی تو ہمارے عبادات میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکے گی جو کہ مطلوب ہے لہذا ذہن کی جو یقصوی ہے تصور و خیال کی کہ ہم تصور و خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں دل کی بھی یقصوی کی ضرورت ہے اور دل میں خواہش اور طلب کی افسری ضروری ہے خواہش اللہ تعالیٰ کی ہو طلب اللہ تعالیٰ کی ہو ہمارے دلوں میں خواہشات بہت ساری ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنی حد تک کوشش کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ حد سے زیادہ ہم آگے بڑھ گاتے ہیں لہذا اپنی خواہش کے محور کو اپنی طلب کے محور کو مرکز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارا دل کبھی کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر رحمت کی پھوار پڑتی ہے لیکن بہ جاتی ہے کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ رحمت کی پھوار پڑتی ہے اور وہ مزید کیچڑ بن جاتا ہے اور قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا اپنے قلب کو ایک زرخیز زمین کی طرح ایک زرخیز مٹی کی طرح زرخیز مٹی کی طرح بنانے کی ضرورت ہے کہ قلب سے گندگی پاک ہو قلب سے جھاڑ دھنکار پاک ہو جائے قلب جو وہ ویرانہ جیسا نہ ہو جائے بلکہ وہ اللہ کی محبت کی اللہ کی یاد کی آماجگاہ بنے تو قلب میں دل میں عبادت سے محبت ہمارے پیدا ہوگی اور ہمارا دل عبادت میں لگے گا دوسرا طریقہ سامین اکرامی ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے ہم اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں اپنی تحریک میں اپنی اجتماعیت میں ایسے لوگوں کو تلاش ہیں ڈونڈیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل اللہ سے دڑا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی صحبت اختیار کریں ان سے گفتگو کریں ان سے بات چیت کریں قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت کارگر عمل ہے کہ ہم اللہ والوں کی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں ذکر دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کہ جو فرمایا ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعات نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پہنی اختیار کر دیا اور جس کا طریقہ تار افراد و تفریق پر مبنی ایسے لوگوں کی صحبت سے دور ہونا ایسے لوگوں کو دھیرے دھیرے اپنے فرنڈ سرکل سے نکالتے جانا کہ جن کے دل خواہشات نفس میں مقتلع ہوتے ہیں اس کی تکمیل میں لگے دل رات لگے رہتے ہیں یہ ہمارے اپنے قلب کی حفاظت کے لئے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے کسی چیز مہترم سامین ہم اختیار کر سکتے ہیں جو اس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں بھی آیا اللہ نے اس کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو کسی کے دل سے جب اللہ کی ذکر کی توفیق چھن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں کم ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ہمارے قلب کی ایک بہت بری کیفیت ہے کہ دن بھر گزر جائے ہم فرض نمازیں تو ادا کر لیں روٹین کی شاید تلاوت بھی صبح ہو جائے لیکن دن بھر اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نہ بلے اٹھے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا کھانے کے پہلے کھانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا سوتے سوتے وقت اور اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ وہ کیفیات ہیں اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے سیڑھی چڑھ رہے ہوں سیڑھی اتر رہے ہوں راستہ چل رہے ہوں جب یاد آئے محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائیو کہ محبت ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے ہمارے محبوب کی یاد ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور اس کا نام آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس چیز کو اپنے لیے ہم لازم پکڑ لیں اور پھر اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی تسبح اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اپنے لئے استغفار طلب کر دیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار استغفار فرمائے صحابہ اقرام فرمائے کہ ہم نے تو گنا ایک ہی نششت میں آپ نے وہ ستر بار استغفار فرمائے سو بار استغفار فرمائے محترم سامین اقرام ہم بھی جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں یہ بات ہمارے قلب کو عبادت عبادات میں لگانے کے لئے ہمارے اندر اللہ کی محبت اللہ کی عبادت کی محبت پیدا کرنے کے لئے بہت کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ محترم بھائی عمر عزیز ترین بہنوں ہم اس کی کوشش کریں اور اس کی عادل بنائیں ہو سکتا ہے شروع میں ہم کو دکت ہو لیکن دیرے دیرے جب محمد اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اختیار کرتے چلے جائیں گے بار بار ذکر کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ذکر ہماری روح کا ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے گا کیا ہوتا نا یا کسی اور وجہ سے ہماری جسم کی ایمیونٹی پاور کتم ہوتی ہے ویسی روح کی بھی ایمیونٹی پاور ہوتی ہے اور روح کی ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کی عبادات سے روح کی ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے تو اس کو بڑھانے کی ہم کو کوشش کرنے ہوگی چوتھی چیز محترم بھائیو عبادت کا عبادات کا ذائقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں اپنی عبادات میں لذت بھی رکھی عبادات میں ذائقہ ہوتا اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چک لیا ایمان کا مزہ چک لیا جو اللہ کے رب اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان ایمان بھی ایک لذت والی چیز ہے اور لذت جب دل اور دماغ کی کیفیت مل جاتی ہے اس کے ساتھ زبان کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے دل اور دماغ کی کیفیت تو انسان پھر پورے روح اور پورے وجود سے اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے اس کی مٹھاس کو اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے لہذا فرمایا تین چیزیں جس میں پائے جاتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے ایمان کی حلاوت ایمان کو مٹھاس سے تابع کی دے اس کو ذائقے سے تابع کیا گیا اور ذائقہ وہ چیز ہے دل کو خوش کر دے مطمئن کر دے اور روح اس سے معنوس ہو جائے یہ لذت آدمی کو تین موقع پر نصیب ہوتی ہے ایک تو عبادت کے وقت اس کو ذائقہ ملتا ہے کہ جب وہ واقعی اس کا دل اگر رب سے جڑا ہوا ہے اس کے دل کی کیفیت بالکل سلیم ہے صحیح فطرت پر ہے تو عبادت کے وقت اس کو وہ لذت ملتی ہے اور جب یاد آتی اللہ کی تب اسے لذت محسوس ہوتی ہے جب یاد آئے اللہ کی تب اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کی روح معنوس ہو جاتی ہے اور اس لذت کی ایک کیفیت اس کو اس وقت محسوس ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عجل کا اپنے عبادات کا اللہ کی بندگی کا عجل پائے گا لذت تو عبادات میں گناہ میں بھی لذت ہے لیکن عبادات اور گناہ کی لذت میں فرق ہی ہے کہ عبادات کی لذت میں لذت ہے اور لذت کے ساتھ سکول ہی ہے اور گناہ میں لذت ہے لیکن اس میں سکول نہیں تھوئی دیر کیلئے لذت محسوس ہوتی ہے لیکن ذہن کافی عرصے تک کے لئے منتشع ہو جاتا ہے ایک غیر فطری کام کرنی کی وجہ سے ایک غیر فطری کام کرنی کی وجہ سے اس کی روح بے چہن ہو جاتی ہے اور اس کا اثر اس کے جسم سے بھی اس کے چہرے سے بھی محسوس ہوتا ہے لہذا عبادات انسان کو لذت بھی دیتی اور سکول سے بھر دیتی پھر اللہ والا نے اس لذت کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا جیسے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے دن سے محسوس کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں کی تھنڈک اس سے محسوس ہوتی ہے گویا پورا جسم اس سکون کو اس فرحد کو محسوس کرتا ہے جب آپ نماز میں ہوتے تھے جیسے نے کہا کہ جنت والے بھی اس کیفیت میں ہوں تو اچھی زندگی میں یعنی یہ جو کیفیت ہے گویا جنت میں جانے والی کیفیت ہے کہ میں جنت کے اندر ہوں یا جنت میں جا کے بھی آدمی اس بات کی خواہش کرے کہ وہ لذت جو اسے دنیا میں عبادات میں ملتی تھی وہ اسے یہاں چاہیے پھر کسی نے کہا اس کو کہ دل پر کچھ ایسے لمحات گزرتے ہیں کہ دل بس جھوم اٹھتا ہے محبوب کی یاد آتی ہے اور دل جھوم جاتا ہے اور کسی نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ رات کی آنے پر میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رات آتی ہے تو مجھے بہت بھی انتہا مسردت ہوتی ہے کیونکہ میرے روح رات کو محبوب سے بناجات اور محبوب کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ لذت حاصل کرتی ہے اور فجر کے وقت میں غمگین ہو جاتا ہوں کیونکہ دن کے وقت اس سے دون ہو جاتا ہوں اور وہ کیفیت نہیں رہتی وہ انتظار رہتا ہے کہ کب رات آئے اور کب میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاؤں تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے لذت تو محسوس کرنے والی کیفیت یہ عبادات میں دل لگنے سے پیدا ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے لئے تیجار کریں اور پھر ایک اور چیز ہے محترم سامنین اس پر بھی غور کریں یہ بھی چکرنے کی ضرورت ہے آدمی لذت سے محروم ہو جاتا ہے لذت سے محرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک سزا ہے وہ یا جب اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہونے لگتا ہے ٹوٹنے لگتا ہے یا اس کے مشاغل دوسری طرف زیادہ ہونے لگتے ہیں وہ اپنے قلب کی کیفیت پر جب متوجہ نہیں رہتا توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ کیفیت چھیننے لگتے ہیں اس سے وہ کیفیت چھننے لگتی ہے خود بخود چھننے لگتی ہے اور وہ لذت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ میں ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی عالم نے کہا کہ اے رب میں تیری کتنی نافرمانیا کرتا ہوں لیکن پھر بھی تم مجھے سزا نہیں دیتا تو اسے کہا گیا اسے جواب دیا گیا کہ میں تمہارے جانے انجانے میں تمہیں بہت سی سزائیں دیتا ہوں کیا میں نے تمہیں اپنی مناجات کی لذت اور اس کی محروم نہیں کر دیا مطلب میں اس واقعے کی سہت پر غور کرنے سے زیادہ اس کی نفس مضمون پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کی اللہ کی محبت کی لذت اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم ہو جانا اپنے اپنے کوئی ایک بہت بڑی سزا ہے خود اللہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس سزا کو بھگت رہا ہے محسوس کرے تو وہ فوراً اپنی اصلاح کی فکر کرے اللہ میں ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو دنیا میں دلی مٹھاس عبادت کرنے والے کو دنیا میں دل کی مٹھاس سینے کا شرح شرح صدر اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی صورت میں بدلہ دیتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو سمجھ لیں کہ عمل خالص نہیں یہ ہے دھرما میٹر کہ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی عبادت میں لذت نہیں مل رہی مٹھاس نہیں پیدا ہو رہی شرح صدر اگر حاصل نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ گربن ہے اور کی اصلاح کی ضرورت ہے اگلی چیز بھائیو عبادت میں لذت کے لئے ضروری ہے یا عبادت میں دل لگانے کے لئے رغبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے یہ اس کو سمجھیں یہ ایک ذرا سے تھوڑی سی الگ چیز ہے سمجھ گئے ہم تو انشاءاللہ واقعی سب سے زیادہ کارگر ہم اسی عمل کو پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مزاجی مناسبت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی جہت ہے دو طرح کی جہت رسالت اور جہت بشریت یعنی آپ رسول ہیں اور بشر بھی ہیں ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہو اس لئے جہت رسالت کی حد تک نہ ہو بلکہ جہت بشریت کی حد تک ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادی بھی ہے اور اپنے آپ میں کامل بھی ہے مکمل بھی ہے مکمل ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جو دین لے کر آئے مکمل آپ نے جو قرآن اور ہدایت اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائے بالکل مکمل آپ نے دین کے غلبے کے لئے جتنی بھی تعلیمات انشاءت فرمائے وہ سب کی سب مکمل لیکن آپ کی اخلاقی حسنہ بھی مکمل آپ کی عادات و عطمار بھی مکمل اور وہ ساری عادات و عطمار جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے تھا آپ کی اپنے مزاج سے تھا وہ بھی مکمل ہے اپنے آپ میں اور ان کی پیروی بھی ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی رسول اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سے حدیث میں ایسا لکھا ہے اور وہ کھیت والی جو قلب لگانے والی حدیث بیال کر کے آپ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس معاملوں میں تو اطاعت نہیں ہے لیکن عزیز دوستوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ کامل بنا دیا اب آپ تشریح میں کہتے رہیے کہ عصوہ کامل کا مطلب یہ اور یہ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی تعلق اگر واقعی پائدہ کرنا ہے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اپنی دل میں پائدہ کرنی ہے اور عبادات سے دل لگانا ہے اگر ہم کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک تعلق ہم کو پائدہ کرنا ہوگا کہ آپ سے جہت رسالت میں بھی ہمارا تعلق اور جہت بشریت میں بھی ہو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کی تمام ضرورتوں کے لئے ہم عصوہ بنا لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے دیکھیں سونا تو ہماری بنیاد ضرورت ہے خانہ ہماری ضرورت ہے دنیا کی اور بہت ساری ایسی بنیادی ضرورت ہیں جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے تو کیوں نہ ان ضرورتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیل بھی کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اختیار کر لیا جائے سوتے وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو اسی کروٹ سے اٹھتے تھے حضور کی محبت میں ہم یہ عصوہ اختیار کر لیں موسم کا پہلا پھل حضور کی عادت شریفہ تھی کہ وہ بچوں کو دیتے تھے دھون دھون کر اس سنت پر عمل کر لیں کہ موسم کا پہلا پھل آیا بچے کو دھون دھون کر دے دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ واقعہ مشہور ہیں ہم نے اس کو کئی تقریروں میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جب ایک ایک خاص جگہ پر جب بھی وہ گزرتے تھے تو صلاح سے جھکے گزرتے تھے اور ایک خاص جگہ پہنچ کر وہ استنجا والی کیفیت میں جا کر بیٹھتے تھے کچھ دور جا کر پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرے آقا میرے ماباک قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ وہ جھاڑ کٹ چکا لیکن وہاں سے گزر رہے تو سر جھکا ایسے گزر رہے کہ میرے آقا یہاں سے گزرتے کیونکہ ایک پیڑ تھا وہاں پر میرے آقا نے یہاں پر استنجا فرمایا تھا ایک صحابی تھے ان کے آگے کے بٹن کھلے ہوئے تھے پوچھا گیا کیوں میں نے حضور کو ایک بار جب دیکھا تو آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے بس ان کی محبت میں میں بھی اپنے بٹن کھلے رکھتا ہوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو مزاجی کیفیت ہے آپ کی مزاج سے جو مناسبت پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ بھی عبادات میں ہمارے تعلق کو مضبوط برانے کا عبادات میں رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنی اللہ والوں کی کیفیت تو یہ دوتا ہوں کہ جب عالم نظام پہنچے کہ جان ایسا محسوس ہوا کہ اب جان نکلنے والی تو پانی کا پیالہ منگوایا ہاتھ ڈال کے چہرے پہ پھیرا کہ اللہ کے رسول کی اس آخری سنت پر بھی عمل کر لیا گیا اور اگر اس کے بعد بھی موت نہیں آئی تو اس پر افسوس کرتے رہے کہ ہے افسوس کہ پتہ نہیں جب کبھی دوسری بار دوسرا باری سے کبھی موقع آ گیا واقعی موت آنے کا وقت آ گیا تب نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں چہرے پر پانی ہاتھ بھگا کر چہرے پر اپنے پانی ملا تھا تو مہترم بھائیو یہاں یہاں ایک اور بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں دودھیاں دھونتے تھے تو یہ جو دھوننے والی سنت ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں شریفہ سے ہم آم کرنے کی کوشش کرنا چوٹی سے کوشش کرنا اگر یہ ہم کرنے لگیں تو اس کا اثر ہم دیکھیں گے کہ ہماری عبادات میں انشاءاللہ عبادت پیدا ہونے لگی گی نفس میں جو تذکیہ کی استعداد ہے نفس میں تذکیہ کی استعداد کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ کسی میں ہوتی نہیں لیکن پیدا کرنے کی سب کو کوشش کرنی چاہے یہ بات ہے دوستوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یا میری عادت ہے مجھے نہیں ہے مجھے نہیں ہو پائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس لیے تھے مسالت کا مقصد ہی یہی ہے ہدایت کے بھیجی رہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کے قلب کو ہدایت کی قبول کی انسانوں کے قلب میں ہدایت کے قبول کی استعداد پیدا کی جائے اور اس کے لیے ہم کو خود کوشش کرنی ہوگی اور یہ کوشش پیدا ہوگی اس طرح کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت اور آپ کی ہدایت اور آپ کی عادت اور آپ کے مجھے سے ہم آہن کرنے کی کوشش کریں اگلی بات کہ اللہ کا ذکر ہم نے بتایا آپ کے سامنے آنکھوں کا بے ہجابہ نہ استعمال یہ سب سے بڑا فتنہ آج کا آگا کوئی ہے تو وہ ہے یہ آنکھوں کی آنکھوں کا بے جا استعمال یا بے ہجابہ نہ استعمال کوئی استعمال کر رہے ہیں توجہ نہیں جاری یہ دل مردہ ہوتا ہے آنکھوں کے سرے سے ہم نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اور وہ ہمارے آنکھ سے ہمارے دل میں چلی گئے پھر اس میں اس کی محبت پیدا ہوئی اپنے آنکھوں کیوں محفوظ اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجئے گئے اور خاص طور پر موبائل انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے آج بچوں بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اب موبائل سے اتنا آسان ہو گیا اب اپنے آنکھ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا برائی آسان ہو گئی ہدایت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جس نے اپنی تنہائی محفوظ کر لی وہ محفوظ ہو گیا جس نے اپنی تنہائی محفوظ کر لی وہ محفوظ ہو گیا اپنی تنہائی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنے بھائی موبائل کا صحیح استعمال ہو بوجود ہی کے اور یہ تو واقعی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا انٹرنیٹ کی ساری سہولت موجود ہے بہت پورجی نیٹ موجود ہے اب وہ اپنے انگلی کی ایک ٹپ پہ برائی کے اس ہائی میں جا سکتا ہے برائی کے اس دنیا میں جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا دیں ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی انشاءاللہ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے اس انوان پر کہ اپنے آپ کو حرام غزہ سے بچائیں حرام کا لکمہ پیٹ میں جاتے ہی وہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ نفس میں تذکیہ کی استعداد کم ہونے لگتی تذکیہ کے وصول کی استعداد کم ہونے لگتی اپنے نفس کو حرام کے لکمے سے بچائیں یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئیں اس انوان پر کہ ہم ہماری عبادات میں رغبت کیوں کم ہو رہی گئے اور اس کو ہم کیسے اس مرض سے چھٹکا رہا پا سکتے ہیں آخری میں ایک بات عرض کرتے چلے بھائیوں کہ ہم تحریک کا کام کر رہے ہیں کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ذمہ دارانہ سطح پر بھی ہیں اور بہت مصروف زندگی بھی ہماری ہے ہم دفتر میں مصروف رہتے ہیں ہم اجتماعات کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں ہم شوشل میڈیا پر بھی مصروف رہتے ہیں ہم ہر وہ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا یہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچیں اور اپنی اس کوشش میں ہم بہت مخلص ہیں لیکن اس کوشش کے ساتھ ساتھ جو ہمارا رہویت کا عبودیت کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے جو بندگی کا جو تعلق ہے جو نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے جو اذکار کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے جو نفل و روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے نفل و صدقات کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اس تعلق کو اس ذرائع کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دین کے کامل مصروف رہتے تھے لیکن اس کے باوجود نمازوں کی کیفیت آپ کی متعلق کریں اس کے باوجود آپ کی راتوں کی کیفیت ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں صحابہ اکرام بھی بہت مصروف تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ کام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عبادی اس کیفیت کو دین سے عبادت سے جو رغبت والی کیفیت ہے وہ ہم سے بہت مختلف تھی اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے قلب قلود کی اصلاح فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے